ہیلو فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں The Irrelevant چینل کی ویڈیوز آج بات کریں گے نیوزی لینڈ میں مستقل رہائش اور شہریت کے بارے میں اور جانتے ہیں کس طرح کوئی شخص نیوزی لینڈ میں مستقل رہائش اور شہریت حاصل کر سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی متعارف کروائی گئی پولیسی کا بھی ذکر کریں گے جس نے نیوزی لینڈ میں مستقل رہائش حاصل کرنا مشکل کر دیا ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو نیوزی لینڈ میں مستقل رہنے کا سفر یقینا ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے جو نیوزی لینڈ ایمیگریشن آفیس آپ سے جاننا چاہتے ہیں کیا آپ سٹڈی یا کام کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں یا پھر فیملی کے پاس جانا چاہتے ہیں وہ لوگ جو نیوزی لینڈ میں جوب کی تلاش میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا وہ جانے سے پہلے اپلائے کر کے پہلے نوکری حاصل کر چکے ہوں کیونکہ اگر آپ کے پاس جوب ہے تو نیوزی لینڈ کے کچھ ویزا آپشنز ہیں جس میں آپ اپلائے کر سکتے ہیں جس میں مستقبل کی رہائش کے لیے سب سے مشہور سکل مائگرینڈ کیٹیگری ریزیڈنٹ ویزا اور لانگ ٹرم سکل شورٹیج ورک ویزا ہے سکل مائگرینڈ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیوزی لینڈ میں مستقل رہنا چاہتے ہیں اور ان کا ہنر نیوزی لینڈ کی اکانومی کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے جس کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایکسپریشن آف انٹرسٹ بھیجنا ہوگا جس میں تعلیم ورک ایکسپیرینس اور جوب جیسی معلومات شامل ہوں گی اگر آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو نیوزی لینڈ آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ نیوزی لینڈ میں رہنے اور کام کرنے کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جبکہ لانگ ٹرم شورٹیج ویزا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ہنر نیوزی لینڈ کی ویب سائٹ پر دی گئی لسٹ پر مجود ہے جن کی نیوزی لینڈ کو ضرورت ہے اگر آپ نیوزی لینڈ کی دی گئی لسٹ کے مطابق پورا اترتے ہیں تو آپ اس جوب میں تیس مہینے تک نیوزی لینڈ میں کام کر سکتے ہیں جس کی نیوزی لینڈ میں شورٹیج ہے لسٹ کے ہنر کے مطابق چوبیس مہینوں کے بعد مستقل رہائش کے لیے اپلائے کیا جا سکتا ہے اس لسٹ میں کنسٹرکشن، انجینئرز، ہیلتھ اور سوشل سرویسز کی طرز کے ہنر مجود ہیں جو تمام لینک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مجود ہیں جس کے بعد آپ تمام کاغذات آن لائن یا میل کر سکتے ہیں اپلیکیشن کی جانچ پرطال کے بعد اپلیکیشن اپروف یا ریجیکٹ ہو سکتی ہے پچھلے سال تقریباً ایک لاکھ سنتالیس ہزار درخواستیں اپروف کی گئیں کینسل کیا گیا اگر بات کریں شہریت کی تو نیوزیلینڈ میں مستقل رہائش حاصل کرنے کے بعد پانچ سال رہنا ضروری ہے جس کے لیے بیسک انگلش آنا ضروری ہے اور کسی قسم کا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے ایک منقید کردہ تقریب میں سٹیزنشپ سرٹیفیکٹ حاصل کرنے کے بعد آپ نیوزیلینڈ پاسپورٹ کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں جو ایک الہدہ پرسیجر ہے دوستو اب بات کرتے ہیں نئی آنے والی پولیسی کی مستقل رہائش کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک سال میں کتنے ڈالر کماتے ہیں پرانی پولیسی کے مطابق آپ کو 23.49 ڈالر فی گھنٹہ کمانا ضروری تھا جبکہ اسینشل ورک ویزا کے لیے تقریباً 20 ڈالر فی گھنٹہ کمانا ضروری تھا لیکن اب 15 جنوری 2018 کے بعد نیوزیلینڈ نے اپنی پولیسی میں تبدیلی کر دی ہے جو کہ مستقل رہائش لینے کے لیے اب 24.29 ڈالر فی گھنٹہ کمانا ضروری ہے جبکہ اسینشل ورک ویزا کے لیے 20.65 ڈالر فی گھنٹہ کمانا ضروری ہے مثال کے طور پر اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو مستقل رہائش حاصل کرنے کے لیے سلانہ تقریباً 42,952 ڈالر کمانا ضروری ہے اور سکل مائیگرینٹ کے لیے تقریباً 50,523 ڈالر سلانہ کمانا ضروری ہے جس کی وجہ سے نیوزی لینڈ میں مستقل رہائش حاصل کرنا مشکل ہو گیا ہے نیوزی لینڈ میں سیلری ہر ہفتے بعد دی جاتی ہے یہاں سٹوڈنٹ کا پی ریٹ تقریباً 15 ڈالر ہے جو ٹیکس کٹنے کے بعد 12 ڈالر ملتا ہے جبکہ کیش جوب کی عجرت 8 سے 10 ڈالر ہے دوستو ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کومنٹس میں ضرور کریں اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آنے والی مزید ویڈیوز بھی دیکھ سکیں موسیقی